السلام علیکم دوستو لوگوں کے ذہن میں یہ بہت زیادہ سوال لیتا ہے ایک کنفیوزن سی رہتی ہے مولا علی کے بارے میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ان کا جو ہے مزار پاک آخر کہاں موجود ہے کیونکہ بہت سارے آلہ گلہ خوال ملتے ہیں کچھ لوگ کہیں بولتے ہیں کچھ لوگ کہیں بولتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کنفیوزن ہے کہ آخر ان کا جو صحیح مزار پاک ہے وہ کہاں پر موجود ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی کچھ جانکاری دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے شاید آپ کی تھوڑی بہت کنفیوزن ضرور انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر انور کو چھپا کر لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رات کے وقت بنایا گیا ایک کال میں آتا ہے کہ ان کی کوفے کے جنگل میں وہاں پر ان کی تدفین کر دی گئی رات کے اندیرے میں اور اس کے بعد جو ہے ان کو چند وقت کے بعد کچھ وقت کے بعد ان کو وہاں سے منتقل کر گئے کہیں اور ان کی تدفین کی گئی ایک کال میں تو یہ آتا ہے اور اسی کے علاوہ ایک کال ہے آپ افغانستان میں ابھی بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر افغانستان میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک بنا ہوا ہے وہ لوگ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر مولا علی کی تدفین ہیں چونکہ ایک قول میں اس طریقے کی بات آتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری میت کو اوٹ کے اوپر رکھ دینا اس کے بعد وہ اوٹ جہاں پر جائے گا میری تدفیر وہی پر کر دینا اس طریقے کی بات تھی تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تاجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کہنا ہے کہ اوٹ جو ہے کسی بھی طریقے سے افغانستان آگیا اور پھر وہاں پر تدفیر کی گئی تو ان کا اس طریقے کا کہنا ہے بہرحال لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ جو ایک مقام ہے وہ ہے نجف اشرف جو عراق میں موجود ہیں اس پر زیادہ تر علماء کا اور جمہوریت جتنی علماء کی ہے ان کا اسی پر موقف ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزار پاک ہے وہ نجف میں موجود ہے نجف اشرف میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا مزار پاک موجود ہے جہاں پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں بہرحال ہم آپ کو بتا دے کہ جب اس وقت حضرت علی کی جو ہے میت کو چھپا کر تدفیر کی گئی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پہلے تو یہ سوچیں کہ ان کی جب تدفیر کی گئی تو کچھ ہی لوگوں نے تدفیر کی اور چھپ کر اندھیرے میں کی لیکن اگلا تبارک و طالع کا فضل و کرم دیکھئے کہ جن کی تدفیر اس طریقے سے کی گئی کہ خارجی لوگ ان کی میت سے بے عدبی نہ کریں اور ان کی چھپا کر تدفیر کی گئی لیکن آج وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے آج ان کے ہاں ہمیشہ کروڑوں کا مجموع لگا رہتا ہے اور محفر لگی رہتی ہے اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو اللہ تبارک و طالع کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اس کے دین کے لیے قربان کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و طالع کس طریقے سے اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مولا علی کی شان جو ہے ہر انسان کی زبان پر آج جاری زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مزار پاک ہے وہ اصل جو ہے نجف میں ہی موجود ہے نجف اشرف میں موجود ہے اس جگہ کے نام نجف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس جگہ کو نجف اشرف کہا جاتا ہے حضرت علی کی فضیلت کی وجہ سے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بغداد شریف عجبیر شریف اسی طریقے سے حضرت علی کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے اس نجف کو نجفِ اشرف کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کیلئر ہو گئی ہوگی اور ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لوگ تو لوگ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ان کی مزار پاک کہاں پر موجود ہے لیکن جو مولا علی نے ہم کو فرمان بتائے ہیں جو انہوں نے عمل کرنے کو بولا ہے اس پر ہمارا دھیان نہیں رہتا تو آپ عملی زندگی زیادہ اختیار کریں ان کے قول پڑھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری کیا کرنے کو کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے ہم کو کیا تعلیم دی کسی سے مولا علی بھی راضی ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے تو اس چیز کو کریں باقی آپ جو ہے پوری طریقے کے سیکنفیوزن دور ہو گئی ہوگی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو مزار پاک کہاں ہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو مزار پاک نجف میں موجود ہے نجف اشرف میں موجود ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چک ہوئی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت علی کا مزار پاک کہاں پر ہے تو آپ کو اگر یہ ویڈیو جو ہے یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی کنفیوزن دور ہو سکیں اور اگر آپ ہم سے کچھ اسی طریقے کی جانگاری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹرگرام آکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسیج کر سکتے ہیں اس کی لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اور ہمارے چینل سے جڑنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں السلام علیکم